برٹیش گورنمنٹ نے جو یہاں پر بنائے تھے ادارے آج ان میں لوگ جو ہے نا وہ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں کہ وہاں ایڈمیشن ہو جائے بچوں کا السلام علیکم اللہ علیہ وسلم کیا حال ہے سر آپ کا میں خیریہ سر سر میرا دلچ کو سوال یہ کہ اگر ہم ایڈوکیشن کی بات کریں تو اس وقت انڈیا کے بہت سارے سیڈنٹس ہیں جو کہ فورنی یونیورسٹیز من کو پریفر کیا جا رہا ہے ان کے برینز کی بات کی جا رہی ہے اور جو فورنڈرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا میں 500 کالوجیز جن سے ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں تو پاکستان کی جو ایڈوکیشن کوالٹی ہے وہ کہاں پر جا رہی ہے کتنی کالٹی ایڈوکیشن پروائیڈ کرتے ہیں اپنے سوڈنٹس کو تاکہ وہ بھی کمپیٹ کر سکیں اور ہمارے بھی یہاں پر آ کر فورنڈرز کریں جیسے پہلے ہمیں ادارے نظر آتے ہیں کہ جو انگریزوں کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں تو اب کون بنانے والا یہاں پر ہمارے یہاں پر آپ نے بات آخری صحیح کی ہے کہ جو انگریزوں کے دور کے برٹیش گورنمنٹ نے جو یہاں پر بنائے تھے ادارے آج ان میں لوگ جو ہے نا وہ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں کہ وہاں ایڈوکیشن ہو جائے بچوں کا اور اس کے بعد ہم نے ایز ایٹیز ہماری گورنمنٹ نے پچھتر سالوں میں ایسے ادارے جو ہے نا وہ قائم نہیں کیے چند ایک ادارے بنے لیکن جو چند ایک ادارے بنے نا وہ بھی ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپر کلاس ہے اور وہ بھی وہ کوالٹی ایڈوکیشن پروائیڈ نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے یہ ایک فقدان ہے بس اس معاملے میں تعلیم اور ایڈوکیشن کے معاملے میں چاہے وہ دینی مداریس ہوں یا وہ سیکولر ایڈوکیشن ہو سکولز ہوں سب نے مایوس کی ہے جس میں جا کے تعلیم ہمارے اپنے بنائے ہو اور ہم وہاں پہ تعلیم حاصل کر سکے اور وہ کوالٹی ایڈوکیشن پروڈیوز کر رہے ہوں دیکھیں برین کی جو دوسری بات آپ نے کی ہے پاکستانیوں کے جو برینز ہیں مائنڈ ہیں دماغ ہیں وہ بہت فیمس ہیں آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے نوجوانوں کے ہمارے جو سٹوڈنٹس طالب علم ہیں ان کے دماغ کام کرتے ہیں اور وہ ذہین ہیں فتین ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو دنیا بھر میں سکولرشپس جو ہے پروائیڈ کی جاتی ہیں چائنہ کا آپ لے لیں چائنہ ہمارے سٹوڈنٹس کو بہت زیادہ سکولرشپ بھی دے رہا ہے وہ نہ صرف فری آف کاؤس ایڈوکیشن پروائیڈ کر رہے ہیں بلکہ منتلی سٹیپنٹ بھی دے رہے ہیں اور وہ پیسہ جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے وہ کیوں دیا جاتا ہے اور کس لیے دے رہے ہیں اس کی ایک ریزن ہے کہ پاکستانیوں کا جو مائنڈ ہے جو دماغ ہے وہ نہ صرف ذہین ہیں فتین ہیں اور وہاں بے شمار ایسے پروجیکٹس ہیں نیو انونشنز ہیں جو پاکستانی انجینئرز نے کی ہیں پاکستانی ڈاکٹرز نے کی ہیں اور دیگر جتنے بھی شعبہ جاتے ہیں ان کے اندر کی ہیں مطلب یہ جو بہت لو لیول کی ایڈوکیشن ہے قوالٹی کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں اس کے اندر بھی رہ کے اتنا اچھا جو ہے پرفارم کیا ہے کر رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے لیکن جہاں تک تیسری باتیں معاملات ہیں کہ پانسو کالجز انڈیا کے اندر آکے سٹارٹ ہونے والے ہیں وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں یار آپ ہمارے پاس نہ آئیں ہم آپ کو وہاں پہ آکے جو ہے وہ ایڈوکیشن دیتے ہیں اور قوالٹی ایڈوکیشن دے رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک ہی ریزن ہے وہ ریزن یہ ہے کہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ پبلک کے مفاد عامہ کے لیے بہت زیادہ اس وقت سوچ بچار کر رہی ہے اور وہ فوکس اپنی پبلک کو کر رہی ہے وہ ایسے ایسے منصوبہ منصوبے پروجیکٹس جو ہیں وہ لانچ کر رہی ہے اپنے کنٹری کے اندر جس سے دیکھو نا احتمال بڑھ رہا ہے اور اگر آپ دوسری سائٹ پہ دیکھیں ہمارے یہاں پہ تو آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کے معاملات کچھ اس طرح سے ہیں پچھلے دنوں میں تو گورنمنٹ چینج ہوئی تھی ترکی کے اندر پاک ترک جو سکول تھے وہ بند کر دیئے گئے تھے اور دیکھا آپ نے کیسے مطلب ہم نے اپنے مفاد کے لیے تو پبلک کے مفاد عامہ کے لیے کام تو بہت کم کر دے ذاتی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ پبلک جو گورنمنٹ ہیں ہمارے حکمران جو ہیں یہ اپر لیول کا جو طبقہ اصل حکمران جو ہیں ان کے مفادات کس کے اندر ہیں تو آپ کسی بھی نامور تعلیم ادارے کی بات کر لیں اس وقت جو ہمارے ملک کے اندر ہیں وہی ہیں جو ان کے بنائے ہوئے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام سمر اچھا سمجھے بتائیں کہ اگر ہم بات کریں اس وقت پاکستانی ایڈوکیشن سسٹم کی تو کیسا آپ کو نظر آتا ہے ہمارے تعلیمی ادارے کیسے چل رہے ہیں ہمارے اساتحظہ کیسے ہیں کتنے لوگ ہمیں پریفر کرتے ہیں باہر کے ممالکی جو انیوارسٹیز ہیں ان میں یہ کتنے لوگ وہاں کے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں جاگے پڑھنا چاہتے ہیں یا وہ آتے بھی ہیں اگر پہلے کی بات کی جائے تو پہلے گورنمنٹ کے دارے بہت اچھے ہوا کرتے تھے ابھی بھی بہت اچھے ہیں لیکن اب جو سسٹم چل گیا ہے پرائیویٹ سکولز کا اب گورنمنٹ کے آفیزر جو ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ریٹائر جو ٹیچرز ہوتے ہیں اب انہوں نے اپنے سکول بنا لی ہوئے ہیں ہم اب پریفر ہی کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو پرائیویٹ سکول میں بھیجا جائے کیوں وہاں بے مینز کے کوالٹی دیتے ہیں کوالٹی آف ایڈوکیشن نہیں ہے اور بہت ساری چیزیں انہوں نے انکلیوڈ کر دی ہوئی ہیں ایکسٹرکوریکلر ایکٹیویٹیز انہوں نے اندر ایڈ کر دی ہوئی ہیں جس کی معنی سے اب لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھی طرح جائیں سکول میں تو یہ چیزیں ہیں جس کی معنی سے لوگ اب اس سائیڈ پر زیادہ آگئے ہیں اب پاکستان پر کوالٹی آف ایڈوکیشن رہنی گیا پاکستان میں اگر آپ دیکھیں مینا تو ہمارے جب ہم پڑھتے تھے سکول میں تو تب ہوتا تھا کہ ہم گورنمنٹ سکول میں پڑھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ لیکن ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہوتے تھے فائیف کلاس تک اچھا مجھے بتائیں کہ انڈیا جو ہیں وہ کیوں پریفر کیے جاتے ہیں باہر کے ممالک میں زیادہ انفیکٹ کے بانت سو ایسی کالوجیز ہیں جو کہ انڈیا میں اوپن ہونے والے ہیں اور اس کو باہر کے لوگ اوپن کریں گے جا کر تو ان کی ایڈوکیشن کالٹی میں کیا ڈیفرنس ہے جو ہماری ایڈوکیشن میں کمی نظر آرہی ہوتی ہے دیکھیں انڈیا اس وقت بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے ہمیشہ ہمارا ان کے ساتھ ایک ایشو رہا ہے لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو انڈیا بہت آگیا ہمارا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے نہ معیشت کا ہے نہ ایڈوکیشن کا ہے اگر آپ دیکھیں آئیٹی کی بہت ساری پرمز ہیں جنہوں نے انڈیا میں اپنا ایڈ آفس کھولا ہے لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو پاکستان میں کہا ہمارے پاکستان کی سٹیبلیٹی نہیں ہے کوئی آتا ہی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو دو ہفتے پہلے کتنی کمپنیز بند ہوگی ہیں ابھی بھی بند ہو رہی ہیں مسلسل تو کوئی کون آئے گا یہاں پہ کام کرنے کے لیے صحیح ہوگا ہے تو مطلب یہ ہماری ایڈوکیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ انڈیا ایڈوکیشن کی وجہ سے وہ آگے کیونکہ دیکھیں ان کی آئیٹی بہت اچھی ہیں ان کے باقی سیکٹرز بھی بہت اچھے ہیں اور ہر ایک چیز کے اندر اپنے عوام کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے دیکھیں بیسیکلی بات یہ ہے کہ ایک چیز پر دیپینڈ نہیں کیا جاتا ہے دیپینڈ کیا جاتا ہے اب ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ تو ہمارا میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے اب پولٹیکل سٹیویلٹی بھی تو نہیں ہے نا اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے باہر جانا ہے کیوں ہونا کہ جا باہر جا کے سٹیڈی کریں گے سٹیویلی وہاں پہ ہو جائیں گے جا کے تو یہ ہے کہ کوالٹی اوپ ایڈوکیشن ہی نہیں ہے تو کوئی یہاں پہ کیوں رہے گا یہ چیز ہے اسلام علیکم اسلام کیا حال ہے سر آپ کا ٹک ٹک اچھے سر مجھے بتائیں کہ اگر ہم بات کریں اس وقت ہے ایڈوکیشن سسٹم کی تو انڈیا کے ایڈوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے ہر کوئی پریفر کرتا ہے کہ وہ انڈین ایڈوکیشن سسٹم کو اس وقت ہے اگر وہاں پر کہا گیا ہے کہ ہم انڈین سلیبس پر ہے یہاں کہلیں کہ ان کی جو سٹیوی ہے اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے اپنے ستوڈنس کی اوپر اور ٹوٹل فائی ہنڈرڈ یونیوزٹیس انڈیا میں اوپن ہونے والے بھی کالجیز اوپن ہونے والے ہیں جو کہ فوراں ہوں گے بسکری پاکستان کا سسٹم کا ہاں پر فال پار ہے پاکستان کا کاری دو نو ون ورد افاکن ڈسکراب ہے ہے کہ خوبصورت کرنے والث تو کے لئے کیونکہ یہ ہے? لیکن کہ اس دنیا کے ساتھ کررکل کرنے کا ذلك ہے رب نمید ٹھولاركات پر چھلی گناہیں دس سال پہلے پیچھے چلے جائیں دس سال پہلے آپ پیچھے چلے چالے جائیں اے آئی نام کی چیز نہیں تھی اے آئی پوری ایک نام کی فیلڈ ڈیولپ دیولپ چکی ہے کتنا پاکستان میں اسکولز ہیں جو کہے گراس روت پر رہے ہیں یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ پڑھائیں گے یا گورنمنٹ کی طرف سے پہ that matter initiative ہے یا private sector بھی کوئی initiative نہیں ہے وہ کوئی آپ نے چھو اپنی نرسری میں اور اپنی پرائیمری اور سیکنری سکول میں جو بکس پڑھی ہوں گی وہ آج بھی وہی چل رہی ہوں گی موسٹ پڑھائیں گے سو اس میں کوئی کچھ out of the box کوئی thinking ہی نہیں ہے سو وہی بس وہی ہے کہ آپ رٹ رٹ آ کے چلے جاؤ وہی جو آپ نے یاد کیا ہے وہی exam کرو وہی پہ لکھ دو exams وہ اپنے and then you will get the good box تو ریٹنگ سسٹم ہی آپ کا سارا okay تو انڈین ایڈکیشن سسٹم کو کیوں اپنی پر افر کیا جوارا well i don't know about that but preference اس کی دیکھیں to begin with یہ ہی ہو سکتا ہے کہ وہ up to date ہیں وہ آپ کو اپنے آپ کو evolve کر رہے ہیں اس کے ساتھ صحیح ہے نا جس طرح سے with the advent of technology چھے چیزیں آپ جس حساب سے with every field of life چھتنی تیزی سے the speed with which they are changing تو اگر آپ اسی طرح سے اگر وہ اپنے آپ کو evolve کر رہے ہیں اور وہ rightly so at the right time وہ اگر نئی چیزیں add up کر رہے ہیں اور وہ پرانی چیزوں کو اس سے replace کر رہے ہیں سو زائی سی بات ہے کہ وہ ایڈکیشن بھی ان کی پر evolve کر رہے گی اور اس سے وہ اچھے گریجوئٹس وغیرہ جوہاں وہ پروڈیوز کر رہے گی going forward تب ہی ہم یہی دیکھ رہے ہیں آج کل کے you know آپ دیکھنے آپ کوئی بھی ایک MNC اٹھا لے big MNC and you will find an Indian guy who's creating that organization so ان کو اب in a sort of way encouragement ملی ہے کہ اپنے education system کو back کر سکتے because they must be doing something right that's why they're able to produce the world class leaders yes thank you so much